اسلام لیکن دوستو ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آج سی سی مینس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کے میچ کے بارے میں جو کہ آج تھا اسٹریلیا اور بنگلہ دیش کے درمیان تو دوستو اگر اس میچ کی بات کریں تو یہ جو میچ ہے اس پورے ورلڈ کپ کا سب سے بورنگ میچ ہوا ہے آج اسٹریلیا اور بنگلہ دیش کے درمیان تو دوستو اگر اس میچ کی بات کی جائے تو اس میں پہلے بلے بازی کی تھی بنگلہ دیش کی ٹیم نے اگر بنگلہ دیش کی بیٹنگ لائن کو دیکھا جائے تو ان کے پاس بہت اچھے اچھے بیٹس مین موجود ہیں اینڈ تک بیٹنگ موجود ہے بنگلہ دیش کے پاس نائم شیخ ہیں اس کے بعد لیٹن دوس ہیں مشفیق الرحیم ہیں سومیو سرکار ہیں بہت اچھے میڈل آرڈر بیٹس مین بھی ہیں اچھے پاور ہیٹس لگاتے ہیں اس کے بعد محمد اللہ جو کے ایک بہترین آرڈر ہیں بنگلہ دیش کے پاس تو اگر بات کریں اسٹریلیا کی بولنگ کی تو ان سے کئی گناہ بڑھ کر ہے کیونکہ اسٹریلیا کے پاس دنیا کا نمبر ون بولر مجل سٹاک موجود ہے پیٹ کامنز موجود ہے آرڈم زمپا موجود ہے تو بہت ہی سٹرانگ بولنگ تھی اسٹریلیا کے پاس جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کی ٹیم دو پل بھی کھڑنا پائی اور یوں صرف تھی ہتتر رنز کر پائی اور چوہتر رنز کا ٹارگٹ دیا تھا اسٹریلیا کی ٹیم کو تو دوستو اگر اسٹریلیا کی ٹیم کو دیکھیں تو بہت ہی سٹرانگ ہے ان کے پاس اچھے اچھے بیٹس مین موجود ہیں ایرن فنچ ہیں ڈیویڈ وارن ہیں میکسویل ہیں اس کے بعد ویڈ ہیں بہت ہی کمال کی بیٹنگ موجود ہے انٹیک بیٹنگ موجود ہے اسٹریلیا کے پاس اسی وجہ سے اسٹریلیا کے بیٹس مین انہوں نے چھے اشاریہ دو آورز میں ہی یہ چوہتر رنز کا ٹارگٹ پورا کر دیا اور بہت ہی اچھے جو فتح حاصل کی ہے اسٹریلیا کی ٹیم نے صرف میچ ہی نہیں جیتا بلکہ بہت اچھی رن ریٹ بھی بنائی ہے جو کہ پہلے منفی میں تھی لیکن اب کافی حد تک بڑھ چکی ہے اسٹریلیا کی رن ریٹ اور بنگلہ دیش کے لیے یہ بہت ہی شرم کی بات ہے کہ انہوں نے چار میچز کھیلے ہیں اسٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں اور چاروں میچز ہی کھا رہے ہیں دوستو آپ اس بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں کہ اسٹریلیا کی ٹیم سیمی فائنل کے لیے کوالی فائی کر پائے گی یا پھر نہیں تو منٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دی دیے گا مزید ایسی ہی کرکٹ سے وابستہ تاترین اپ ڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں بہت شکریہ